موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے کم عمر ترین ورڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان اور ان کی کوچ شاہد حسین موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جیت کا سفر کیسا رہا اسلام علیکم آپ دونوں کو پرگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں احسن آپ نے ورڈ سنوکر چیمپئنشپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا کیسا محسوس کر رہے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جیسے پورے پاکستان کی فیلنگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا وسیلہ بنایا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ مجھے کیا فیلنگ ہوگی شاہد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں بھینگے کوچ جب احسن نے ورڈ کیا کیا فیلنگ تھی آپ کی اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کو ویسے مجھے اپنے آپ کا تو اندازہ نہیں تھا مجھے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا صرف میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جلدی جلدی میں اللہ کی ذات تو صحیح ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ کونسا خواب میرا پورا کر دی اس طرح سے آپ کا پتہ چلا کہ یہ ویل ٹرین بچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کمال اللہ کا ہے کہ اللہ کی ذات جب کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں یا کسی اعنمات کو یا کسی کی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر بہانے بنا دیئے احسن فائنل میں مدے مقابل آپ کے کافی سینئر کھلاری میں موجود تھے تو آپ کو کوئی ہچکچاہر یا کوئی گبرار تو فیل نہیں ہوئی اس وقت دیکھیں جو سمی فائنل تھا میرے لیے سب سے اہم میچ وہی تھا کیونکہ میرے لیے ایک فقر کی بات تھی محمد آسی پلیئر تھے پاکستان کے اور عام یہ فقر کی بات تھی کہ دو پلیئر سمی فائنل میں ہیں ایک پلیئر تو فائنل میں جائے گئے جائے گا تو لیکن اس کی خوشی بھی تھی اور یہ بھی تھا کہ مجھے کچھ کرنا تھا اور چھوٹی ایج میں میری یہ خواہش تھی اور میرے والیدن کی بھی خواہش تھی کہ میں ورلڈ چیمپئن بنو میچ کی سویشن بہت ہار رہی تھی کیونکہ وہ ورلڈ چیمپئن تھے اور مجھے پتا تھا کہ اللہ کے گھر میں امید تھی کہ اگر میں ٹو ٹائم ورلڈ چیمپئن کو بیڈ کروں گا تو امشاءاللہ کل میں ورلڈ چیمپئن بن جا ہوا مجھے ایسے لگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بری زمینداری میرے پر ڈال دیا میں اسے کیسے پورا کروں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حمد سے نوازا تھا کہ میرے اندر ایک فیل تھا کہ ہم نے ٹو ٹائم ورلڈ چیمپئن کو بیڈ کیا ہے اور ماضی میں جو میرے حالات تھے جب وہ یاد کیے تو جو میری میند تھی تو میرے میں ایک کنفیڈنس تھا کہ مشاءاللہ میں اقل بہتر کروں گا جب میرے ڈیسائیڈر فریم اپنے نام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ سب بہت زیادہ روئے میں تو روئی ہی تھا بسیکلی وہ خوشی کے انسو تھے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں احسن جہاں پاکستان میں ہر وقت کرکٹ کی دھوم مچی رہتی ہے وہاں پر آپ کو سنوکر کھیلنے کا خیال کس طرح سے آیا کس طرح سے آغاز کیا آپ نے اس کا دیکھیں آرے انسان کی ایک اپنی فیلنگ ہے میں نے تو اپنے والی صاحب کو دیکھ کے شروع کی تھی کیونکہ وہ کھیلتے تھے ہم نے گاڑ میں بلیئر رکھی تھی تو انہیں دیکھ کے میں نے اپنا پیسن بنا لیا تھا تو ان کی ایک خواہش تھی کہ اس گیم میں میں کچھ کروں تو ماں کا سایا تو بہت چھوٹی ایج میں سر سے چلا گیا تھا تو پاپا بھی کچھ عرصے بعد ان کی بھی دیتھ ہو گی تھی تو میرے لیے کہ یہ مشکل ٹائم تھا جتنے بھی بچے ہیں دوسرے کوئی بھی کھیل ہے میں انہیں یہ ہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ یہ چیز نہ کریں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے یا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اچھی کیوں نہیں ہے یا کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہو تو ہم پھر ہی کوئی کام کریں دیکھیں میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا اللہ کی ذات کے علاوہ اور ایک کیوں تھا تو مجھے ایک confidence ہوتا تھا کیونکہ میری عادت تھی میں کچھ جلدی کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں جب سپاہ فجر کے ٹائم اڑتا تھا تو میری ایک ہی فیلنگ ہوتی تھی کہ میں کافی بار روتا تھا کہ یا اللہ میرا کوئی نہیں ہے یہ کیوں ہی ہے اور تو ہے اللہ میرے سے کچھ کروا دے میں اپنے ساتھ مخلص ہو کے میند کروں گا تو جب میں رو کے بیٹھ جاتا تھا میں دلکل ایک سکون ملتا تھا اور دین میں ایک ہی بات آتی تھی کہ تو اسے جتنا ٹائم دے گا نا تو انشاءاللہ میں تری ہیلپ کروں گا شاہ صاحب بتائیے کہ ایسی کیا قوالٹیز آپ نے دیکھیں حسن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ورڈ چیمپینشپ کھیلے گا اور ورڈ چیمپین کا ٹائٹل اپنے نام کرے گا اس کے جذبے سے بہت متاثر تھا اور دوسرا اس کی محنت سے بہت متاثر میں نے اپنی زندگی میں کم بچوں کو دیکھا ایسے محمد عاصف ورڈ چیمپین محمد عاصف طوبہ محمد ماجد علی حسن عمزان میں نے کم بچے دیکھیں اپنے زندگی میں کھلنے کے لیے شوق پورا کرنے کے لیے سب آتے ہیں پیشن ایٹھ سے فول یہ جذبے یہ شوق جنون بہت کم بچوں میں ہوتا کہ جس ایج میں اس بچے نے آٹھ سے دس دس سے بارہ گھنٹے پیٹس کرنا اور یہ پانی کو بھول جانا کھانے کو بھول جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے احسن آپ بتائیے کہ آپ اپنے سامنے کس حریف کو دیکھنا چاہیں گے زائر بات ہے جو سامنے آئے گا مجھے اسے بیٹ کرنا پڑے گا اپنے لیے بھی کرنا پڑے گا اپنے پیٹ کے لیے بھی اور زائر بات ہے پاکستان کے لیے سب سے پہلے کرنا پڑے گا پلیئر کی طرف فوکس نہیں ہے میرا میرا فوکس ہے میڈل پہ تو ہم ساللہ میں کوشش کروں گا کہ میڈل لے کروں جس ٹورنمنٹ میں بھی چلا جا فیوچر کے کیا پلانز ہیں آپ کے فیوچر کا دیکھیں یہی پلان ہے کہ جیسے میں نے ماضی میں بہلے پرفون کیا اپنے لیے کیا تھا کہ میں کچھ بننا چاہتا تھا تو اب ماضی میں جتنی محنت کی تھی اسی کے لیے کی تھی کہ میں ایک پلیئر کامیہ پلیئر بنوں تو آگے تو میری بہت زیادہ سنوکر پڑی ہے تو انشاءاللہ میری زندگی میں آگے میں کوشش کروں گا میں نے کیو سکول کے لیے بھی جانا ہے تو میں پروفیشنل سرکر میں جا کے کھیلوں ہماری بیس ویشیز آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کے قیمتی وقت کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ناظرین ہماری دعا ہے کہ احسن رمضان اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں نئے پروگرام کے ساتھ حاضروں کے اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا اور جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ نے ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں فیس بک ٹوٹر اور انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ